وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین عما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارکو سلم وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول جن میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغس کے پھول سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت راز کی آپ جانے خدا جانے میں جانوں مختصر کے بعد خدا تم ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوحو خلم تیرے ہیں عرب کی سرزمین پر جب رسول محتشم آئے تو احکاماتِ قرآنِ الٰہی آئے بجا توہید کا ڈنکہ کھلا اسلام کا پرچم نرالی شان لے کر رحمت للعالمین آئے جہاں جاؤں وہاں نورِ ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں روکے پاکے رسالت ہو تو کیا کہنا نہ آئے یاد کچھ بھی سوائے گمبدِ خزرہ کے مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ سلام تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ترم سامین اکرام سامین اکرام ابھی دس آیتِ شریفہ قطلوت کا شرفہ سل کیا ابھی اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ بیان کروں گا آپ تمامی حضرات کو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم سامین اکرام سولہ سال سے مسلسل جلسے میں آ رہا ہوں الحمدللہ یہ سال اللہ تعالیٰ کی خدرت سے اللہ کا گھر مسجد بنائے گئی ہے اللہ تعالیٰ سب مہلے والوں کو سب کو جزائے خیر دے اور پاشا خریشی اپنا گھر جنت میں بنا لی ہے پاشا خریشی اپنا گھر جنت میں بنا لی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ایک لاری اینٹ دلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا نہیں نہیں حدیث میں یہ ہے اگر مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی جو ہے ایک اینٹ بھی جلاتا ہے تو مسجد بنانے والے کا جو سواب ہے وہ اینٹ ایک اینٹ دینے والے کا بھی وہی سواب سبحان اللہ سبحان تو پاشا خریشی نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے اور ویسے ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں سولہ سترہ سال سے ملاد النبی کے جل سے ہفتے باری استعمال دینی بیانات قرآن حدیث وقعہ کی تعلیم دینیات کی تعلیم کتابیں چھپا کر خرید کر کئی لوگوں کو فرید تقسیم کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے یہ بڑی خوشی کی بات ہے جب میں کل مسجد آیا آنے کے بعد دیکھا ماشاءاللہ افتتائی تقریب چل رہی تھی میں تو نماز پڑھ کے آیا تھا لیکن بیٹھ کے پیچھے دیکھا ماشاءاللہ عالی شان مسجد ہے عالی شان مسجد ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق اطاف فرمائے ہر ایک کو مسادید بنانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین محتم سامن اکرام جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے بے شک میں اور میرے فریشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اب دیکھئے ہمارا درود پڑھنا حضور کی خدمت میں پیش کرنا چند سال کا رہتا ہے اگر کوئی انسان ہمیں درود پڑھتے رہتا ہے اس کے بعد انتخال ہو جاتا ہے تو وہ سواب وہیں رکھ جاتا ہے محترم سامن اکرام اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے میں اور میرے فریشتے درود و سلام بھیجتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو دیکھئے اللہ تعالیٰ کب سے پڑھ رہا کب تک پڑھیں گا ہم نہیں جان سکتے ہیں فریشتے فریشتے جب سے درود پڑھ رہے ہیں کب تک پڑھیں گے ہم نہیں جانتے ہیں ساری دنیا ختم ہو جائے گی مساجد ختم ہو گا جائیں گے عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے نیک و کار لوگوں کو اللہ نے اٹھا لے گا لیکن درود پڑھنا جاری رہے گا یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کا درود پڑھنا کب سے شروعہ کب ختم ہو گا ہم نہیں بتا سکیں گے فریشتوں کا بھی درود یہی ہے کہ دنیا سب ختم ہو جائیں گے یہ سب فریشتے رہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجتے رہیں گے تو اے ایمان والوں کو تم بھی درود و سلام بھیجو تو یہ آیت اے خورانی اور اس کا شان نزول بھی ربی لول کے مہنے میں ہوا ہے اور اس کی جتی فضیلت ہے ایک دو تین باتیں درود و شریف کے اور ارز کروں گا ایک شخص کا انتخال ہو گیا اللہ تعالیٰ کے بعد جو اس کا فیصلہ گیا ہے تو نیکیاں زیاد ہیں یا برائیاں زیاد ہیں ہڑنے میں ڈالنے کے بعد جو ہے گنایاں زیاد ہیں اللہ تعالیٰ فریشتوں سے فرمائیں گے اے میرے فریشتوں یہ شخص کا جو انتخال ہوا ہے کیا ہے اس کے نیکیاں کیا برائیاں ہیں تو فریشتے جواب دیں گے باری طلعہ یہ بہت گناہگر تھا اس کے گناہیں زیادہ ہیں بہت ہے اس کے گناہیں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر جو درود پڑتا ہے اس کے لئے دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریشتوں اس کے رجسٹر میں دیکھو انہیں کیا کیا نیکیاں کیا تو وہ لے کبھی میرے حبیب پر انہیں درود بھی بھیجا ہے کیا فریشتے فرماتے ہیں باری طلعہ انہیں ساری زندگی میں ایک سو مرتبہ درود پڑا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک سو نیکیاں اس کے برائی کے پھڑلے میں دال لو تو پڑلا جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جنت میں ڈال دو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا حضور کو چاہنے والے آشقین جنت میں جائیں گے سب لوگ دیکھتے رہیں گے سرکار سے جس کو محبت ہے وہ پورے جو ہے الحمدللہ جنت میں چلے آئیں گے اب جو بچے کچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سرکار کو حکم دیں گا اے میرے محبوب تم سجدہ ریز ہو جاؤ دعا کرو میں تمہاری دعا کو خبول کر لیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے دعاوں میں مصروف رہیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے پیارے اٹھو میرے طرف آؤ تم کیا مانگتے ہیں مانگ لو جتے دوزخ میں سب کو نکال لو سب کو جنت میں لکھر سے لیو حضور کا یہ اختیار ہے خالقِ کھل نے آپ کو مالکِ کھل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے خبزوں اختیار میں ایک شخص جلدی جلدی آیا سرکار اے دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے کا راستہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں طہارت اچھی طریقے سے کر وضو سے رہے پانچ وقت کی نماز تو پابندی سے پڑھ لے اور بولے تو جنت میں چلے آگا سارے صحابہ بیٹھے رہے صحابہ آج کرنے لگے یا رسول اللہ یا باریت اللہ یہ جنتی ہے ہاں ہاں جنتی ہے تو آپ فرمایا کہ انہیں سیدھا جنت پر جیں گا اور وہ شخص کہا میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آکے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریشم کا کپڑا پہن لوں گا آپ مجھے اجازت دیجئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ریشم کا کپڑا پہن لے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ ریشم تو ہماری شریعت میں حرام ہے آپ سے ایک صحابہ بھی آیا کہ بولے میں چھ مہینے کا بچہ بکری کا آپ کو جو ہے زبا کے لئے مجھے اجازت دیئے تو حضور نے فرمایا تو چھ مہینے کے بچے کو جو ہے قربانی دے دے اور سیدھا جنت میں چھلے جائے اس طرح مرد کے لئے سونا پہننا حرام ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ مجھے سونا پہن لے پہن لیں دیجئے تو آپ جو ہے فوری فرمائیں تو سونا پہن لے سارے لوگ دیکھتے رہ کے شریعت آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اس کو جو چاہے کر سکتے ہیں یہ اختیار آپ کو ہے سب کو نہیں ہے خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہان ہیں آپ کے خفزوں اختیار میں اس طرح جو ہے جو آتا ایک صحابی آیا آکے بولے یا رسول اللہ بعض جیوائتوں میں دو ہے بعض میں ایک ہے علانکہ فرض نماز پانچے ہم پر فرض کی تاقید کی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ میں ایک نماز پڑھوں یا دو پڑھوں تو جیتے چاہے پڑھ لے اور نماز پڑھ لے تو جنت میں چلے سرکار کا ارشاد ہے اور دیکھئے آج کے اس پر فتن دور میں گستا خیام بیعدہ بیان ہو رہے ہیں اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا انتخال ہو گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو گیا اور وہ خبر میں نہیں ہے آپ کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ جو ہے خبر میں مٹی میں مٹی مل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چائر شاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں سماعت فرمائیے نبی مرتے نہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اپنی خبر میں آرام فرماتے ہیں ساری دنیا پر جو ہے ان کی نگرانی ہوتی ہے اب بھولنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ارے صریف تھوڑے درود پڑھ لو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ رسول کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے پر جنت میں دام دیتا ہے تو یہ واقعات ہے بولنے والے تو بہت کچھ بولتے لیکن حضور پاک علیہ السلام قبر میں آرام فرما رہے ہیں ساری دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں ساری دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو کوئی درود نہیں پڑھتا ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو میرا نام آئے اور درود نہ پڑھے پھر فرمائے آپ سے مسجد نباوی میں حضور پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں ایک دم صحابہ اکرام کی زبان سے سرکار کی زبان سے آمین آمین تین مرتبہ نکلائے سب لوگ پریشان حیران ہیں یا رسول اللہ آپ آمین آمین کیوں فرمائے میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نام فرمانی کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں بلکہ وہ دوزخ میں سے لیں گے پھر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آمین فرمائے آپ تو بولے جو کوئی اپنے والدن کو پایا اور ان کی خدر نہیں کرے وہ دوزخ میں چلیں گے اس طرح اور فرمایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے آپ کا تیسرا آمین کیا تھا حضور تو آپ نے فرمایا دیکھو تیسرا آمین یہ تھا جس کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود پڑھ لینا چاہیے نہیں تو اس سے زیادہ بخیل کوئی بھی نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لئے میراج کو گئے وہاں بھی آپ کی زبان پر جو ہے امتی 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 رہا میراج کو جاتے اخت داروغہ دوزخ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو دیکھنے کے بعد جبرائیل علیہ وسلم سے دریاب فرمایا جبرائیل یہ کون ہے آپ نے فرمایا یہ داروغہ دوزخ ہے ان کے ہاتھ میں لمبی چھڑی کیا ہے ایک سال میں جتے لوگ مرتے ہیں ان کے نام اس پہ لکھے جاتے ہیں پھر اس کے بعد سرکار فرمائے جبرائیل ان کے سر سے آگ نکل رہی ہے ان کا چہرہ دہشت گردی کیتا